سو سالوں میں یہ ہیں جناب کا دعور شخصیات اور جو میری زندگی میں ان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے جو آپ کے بڑے بڑے اقتاد ہیں نا مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے مفتی تکی عثمانی صاحب دیوبند کے اور ساجد میر صاحب اہل حدیث کے اور ساجد نقوی صاحب اہل تشیعوں کے ان کے نام تو میں اترام سے لوں گا ان کے بچوں نے چونکہ کام آگے سے ڈالے ہوئے لہٰذا بڑے تو بیچ میں آتے ہیں بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ آ کے مجھ سے بات کر سکیں ان کی خواہش کے اوپر مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بھئی جن لوگوں کی اپنی ویورشیپ سیکنڈوں ہزاروں میں ہیں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں مشہور کروں لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے بڑے ہیں اس زمانے میں اور دوسری طرف ان کا میرے بارے میں دعویٰ ہے کہ میں نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے تو نعوذ باللہ تمہاری بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی تو اب پھر بڑوں کو بڑے کے ساتھ بٹھاؤ اور ٹائم قیامت تک ہے کہتے ہیں دس لاکھ روپے دیں گے ہمارے مولوی کے ساتھ بیٹھ جائیں میں نے کہا تھا بیس لاکھ لے لو بڑا لاکھیں سامنے بٹھا دو کورسی پہ بٹھاؤں گا قدموں میں بیٹھوں گا اور بات کریں توحید پہ ختم نبوت پہ اور باقی مسائل تو بعد کے کبھی تیار نہیں ہوگے برا وقت آیا نا تم پہ ہمارے صحابہ اکرام پہ جب برا وقت آیا تھا تو نبیل اسلام غزوہ حنین کے موقع پر بخاری مسلم میں ہے کہ صرف اسی بندے حضور کے س ساتھ رہ گئے تھے بارہ ہزار کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے وہ تو نبیل اسلام فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے اپنے خچر پہ بیٹھے اور آپ کے چچا زاد نے آپ کی مہار پکڑی ابو سفیان ابن حارث یہ وہ حضرت معاویہ کے والد نہیں ہیں بلکہ یہ نبیل اسلام کے چچا حارث کے بیٹے ہیں ابو سفیان یہ لوگ نا عربی میں لکھا ہوتا ہے نا اردو میں ترجمہ کر کے خالی ابو سفیان لکھ دیتے ہیں انج کر نا کو بندہ ہوتے نہیں ہوندہ نا ہی کہ عیش کران دے ہو پورا نا لکھو ابو سفیان بن حارث تو نبیل اسلام نے کہا میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی کافروں کی طرف پھینکی ان کی آنکھوں میں گئی اور وہ تباہ برباد ہو گئے تو آؤ نا تم بھی نکلو نا بڑھو اور کہو کہ میں ہوں مفتی منیور احمان بریلیوں کا امام ہاں انجینئر صاحب آئیں بات کریں میں ہوں مفتی تکی عثمانی دیوبندیوں کا امام مرسے بات کریں میں ہوں ساجد میر وحبیوں کا امام اپنے بڑوں کو تھوڑی ہوا بھی لگوایا کرو یار ہم بھی چودہ اگرس پہ اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتے ہیں ویسے اس وقت جو صدر پاکستان ہیں وہ تو ہوا سے نکل ہی نہیں رہے ورنہ ان سے پہلے جتنے صدر ہوتے ہیں وہ صرف چودہ اگرس اور تیس مارچ پہ ہی ہم ہوا لگوانے کیلئے باہر نکالیں